موسیقی خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں مسیحی لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق سرگودہ روڈ پر محلہ اکبر آباد میں فیصل آباد میں مسیحی لوگوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی سابق آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے پلیس اور پرائیوٹ لوگوں کو جمع کر کے مسیحی لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دیا زبردستی ان کا سمان گھروں سے باہر پھینک دیا گیا اور لوگوں کو فٹ پات پر بیتنے پر مجبور کیا گیا مسیحی لوگوں نے موقع اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عرصہ دراز سے اس جگہ پر رہ رہے ہیں اور ہم نے اس جگہ کے پیسے بھی ادا کی ہیں ہماری دو پچھتے یہاں پر گزر چکی ہیں ہمارے صاف سخت زیادتی کی گئی ہے اور ہمیں بے گھر کیا گیا ہے ہماری وزیراعلا انجاب وزیراعظم پاکستان چیف جسد سپریم کورٹ آف پاکستان آرمی چیف سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہمارے گھر ہمیں واپس دیے جائیں رپورٹ آشک بٹی سیکرٹی نشریات پرنس آف پیس ٹی وی گوجرہ میری طرف سے آپ سب کو سلام میرے پیارے مسیحی بہن بائیوں آج بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ فیصلہ باد میں لائٹ مور پہ تقریباً تین چار بجے کے درمیان جو راجہ ریاج ہیں انہوں نے ہمارے مسیحی بہن بائیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا ہے اور پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہیں جو تین سو سے بھی زیادہ گھروں سے سمان نکار رہے ہیں پھینک رہے ہیں اور بائبل مقدسوں کو بھی بزاروں میں پھینک رہے ہیں اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ خدا ان کے ظلم و ستم سے ہمارے مسیحی بہن بائیوں کو نکالے اور جو فٹ پاس پر بیٹھے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ خدا ان کو تسلیت شفی بکشے اور ان کی افادت کرے ابھی یہاں پہ ہم دننا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جس طرح جو ہی یہ پولیس اور ان کے جو راجہ ریاض ہے راجہ عباس ہے اس کے جو پرائیوٹ گنڈے ہیں یہ گروں میں داخل ہوئے اور انہوں نے بائیبل مقدس کی بہتتی کی ہے پکڑ پکڑ کے انہوں نے بار پھینکا یہ ہماری بمین ہے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ بائیبل مقدس کی یہ مطلبان لوگوں نے بھی دیکھا انہوں نے دیکھا کہتے ہم دوائی دیں گے اس طرح پتلک اپلوڈ ویڈیو کی تھی کہ انتظامیاں اس طرح بدماشی کے ساتھ دوس اور داندلی کے ساتھ گنڈا گردی کے ساتھ ہمارے مصوم لوگوں کے گھروں کو خالی کروا رہی ہے آج جب یہ ہماری نفری کے ساتھ یہاں پہ آئے تو ہمارے لوگوں نے ہماری خواتین نے وسیحی بچوں نے منت سماجت کی کہ انہیں بے چھت نہ کیا جائے لیکن انتظامیاں نے بلکل اس کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری طرف سے آپ سب کو سلام میرے پیارے مسیحی بہن بھائیو آج بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ فیصلہ باد میں لائٹ مور پہ تقریباً تین چار بجے کے درمیان جو راجہ ریاج ہیں انہوں نے ہمارے مسیحی بہن بھائیو کو گھروں سے بے دخل کر دیا ہے اور پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہیں جو تین سر سے بھی زیادہ گھروں سے سمان نکار رہے ہیں پھینک رہے ہیں اور بائبل مقدسوں کو بھی بزاروں میں پھینک رہے ہیں اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ خدا ان کے ظلم و اسطم سے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو نکالے اور جو فٹ پاس پر بیٹھے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ خدا ان کو تسلیت شفی بکشے اور ان کی افادت کرے اور آج اس کے مطلق اپلوڈ ویڈیو کی تھی کہ انتظامیاں اس طرح بدماشی کے ساتھ دوست اور داندلی کے ساتھ گندہ گردی کے ساتھ ہمارے مصوم لوگوں کے گھروں کو خالی کروا رہی ہے آج جب یہ ہماری نفری کے ساتھ یہاں پہ آئے ہی بچوں نے منت سماجت کی کہ انہیں بے چھت نہ کیا جائے لیکن انتظامیاں نے بلکل اس کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے مطلق اپلوڈ ویڈیو کی تھی کہ انتظامیاں اس طرح بدماشی کے ساتھ دوست اور داندلی کے ساتھ گندہ گردی کے ساتھ ہمارے مصوم لوگوں کے گھروں کو خالی کروا رہی ہے آج جب یہ ہماری نفری کے ساتھ یہاں پہ آئے تو ہمارے لوگوں نے ہماری خواتین نے وسینی بچوں نے منت سماجت کی کہ انہیں بے چھت نہ کیا جائے لیکن انتظامیاں نے بلکل اس کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں